نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن پاک کا موثر علم حاصل کرنے کے اجزاء کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے نیت آتی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے ایک اچھے طالب علم میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور وہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے مقصد کا تائین کرنا نمبر دو توجہ جب ہم نے نیت کر لی تو پھر ہم کیا کریں کام کی طرف پوری توجہ کریں اور اس توجہ سے مراد کیا ہے دل و دماغ کی حاضری یعنی مکمل طور پر اس میں شامل ہوں تیسری چیز خاموشی یعنی کلاس روم میں خاص طور پر پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت یا سیکھتے وقت خاموشی اور خاموشی میں یہ ہے کہ خیالات اور وسوسوں پر قابو رکھنا وہ شیطان کی ویسپرنگ ہوتی ہے نا وسوسیں یہ بھی خاموشی نہیں پھر اسی طرح بولنے اور شور مچانے سے گریز کرنا یا ایون ورکے پلٹنے اور اس طرح کے شوروں سے بھی پرہیز کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ شوٹو میں جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کو ایک تکلیف دی تھی کہ پلیز سب لوگ ایک جیسے قرآن پاک لیں آپ کو معلوم ہے کیوں تاکہ ورکہ پلٹے تو سب ایک ہی دفعہ پلٹ کے شور مچالے اور اس کے بعد خاموشی ہو جائے یہ نہیں کہ ایک ایک وقت میں پلٹ رہا ہے ایک ایک وقت میں اسی طرح بیرونی طرف سے بھی کوئی ایسی آوازیں نہیں آنی چاہیے کہ جس سے محول میں گڑبر پیدا ہو اور وہ خاموشی نہ ہو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریسپشن وصولی ریسپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیں یا ریڈنگ کریں تدبر اور فکر یعنی غور و فکر یعنی آپ نے لے لیا وصول کر لیا اب آپ کیا کریں غور و فکر کریں اس پر سمجھنا تجزیہ کرنا اصول اخذ کرنا پھر تحریری اظہار لکھے اس کو لکھنا ڈرائنگ کرنا ڈائیگرام بنانا پھر اس کے بعد زبانی اظہار یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اسے ایکسپریس کیا کریں کسی بہن بھائی کو بتائیں کسی اور کو ادھر کو ادھر کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی خیالات منظم ہونے لگتے ہیں میں جو بڑھا کرتی تھی تو مجھے چیزیں یاد کرنے میں دکت پیش آتی تھی تو میں ہمیشہ کوشش کرتی کہ میں اپنی کلاس فیلوز میں سے کسی کے ساتھ ڈسکس کروں اچھے تمہیں یہ بات کیسے سمجھ میں مجھے ایسے سمجھ میں تو وہ کرتے 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 جب تک وہ ڈسکشن ختم ہوتی تھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ سب چیزیں مجھے یاد ہو گئیں خاص طور پر ماسٹرز میں میں اپنی پوری کلاس کو ایک طرح سے گروپ سٹڈی کراتی تھی اس میں میں ان کو یاد کراتی تھی اور ان کو ٹپ سے بتاتی تھی نمبر ایک یہ چیز ہے اس میں نمبر دو اس میں یہ ہے نمبر تین یہ ہے اور جب پیپر میں آتا تھا تو وہ نمبر وان ٹو تری مجھے خود یاد ہوتے تھے اور اس میں ایک مجھے اچھا ریزلٹس لانے میں بہت مدد ملی پھر اس کے بعد کیا ہے عملی اظہار جو چیز عمل میں آ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پختہ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے لینگویج سکھانے کے ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اگر ایک لفظ آپ نے سیکھا ہے تو اس کے تین جملے بنا لیجئے اگر تین سنٹنسز آپ نے اس ورڈ سے بنا لیا ہے تو وہ ورڈ جو ہے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ آپ نے وہ لفظ استعمال کر لیا تو جو چیز آپ استعمال کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے تو اسی لیے علم وہی پختہ ہوتا ہے جس پر ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا ہے امام محمد بن حنبل نے کہا تھا کہ میں جو حدیث روایت کرتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیا جو کچھ ہم سیکھتے تھے اس پر پریکٹس بھی کرتے تھے آپ کو شاید پہلے بھی مثال دیو کہتے ہیں تبداللہ بن عمر کچھ حدیثیں سناتے ہوئے مسکراتے تھے کچھ حدیثیں سناتے ہوئے اپنے بٹن کول لیتے تھے گلے کا یا ایک خاص پوزیشن میں بیٹھتے تھے تو وہ کیوں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا نیکسٹ حصول علم پر اثر انداز ہونے والے عوامل یعنی آپ سیکھنا چاہتے ہیں بڑے شوقین ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں جو آپ اس کی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے اور بساوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کرے تو آپ کو سیکھنے میں مدد دیتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تصورِ ذات ہے سیلف کانسپٹ اپنی ذات کا صحیح اندازہ کرے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں مثلاً آپ لکھنا زیادہ اچھا جانتے ہیں بولنا جانتے ہیں یعنی سیلف انیلیسز ایک طرح سے کرنا اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا پھر اسی طرح تحریک اور رویہ اس کا مطلب کیا ہے ایٹیٹیوڈ اینڈ موٹیویشن کہ آپ کے اندر کام کرنے کی ایک موٹیویشن ہونی چاہیے اور آپ اپنے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں اس کام کو کرنے کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ موٹیویشن کے لیے کیا ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو میں یہ کام کیوں کروں کیونکہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کاموں میں سے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسنا تجوید آپ کو سکھائی جاتی ہے یا آپ کو کہا جاتا ہے سب پڑھیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں اور چپ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دوسرے پاڑی رہے نا میں سن رہا ہوں مجھے سن کے بھی آ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ جتنے پرسنٹ آپ کی افرٹ ہوگی اتنا عجر بڑھتا جائے گا آپ صرف سنیں گے تو عجر کم ہوگا اگر سننے کے ساتھ آپ پڑھیں گے بھی تو بولنے کا ایک ایک حرف کی اوپر دس دس دیکھیاں آپ کو مل رہی ہوں گی تو صرف وہی محروم رہے گا جو بدقسمت ہے پھر اسی طرح اگر آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس ٹیکسٹ کو تو قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی آپ کو سوا ملے گا اگر آپ نے اپنی انگلی سے اس کو ٹچ کیا ہوا تو اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا تو یہ سارے عوامل جو ہیں یعنی موٹیویشنل چیزیں یہ آپ کے سیکھنے کے راستے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑھنے کا فن آنا چاہیے اگر آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی آپ صحیح نہیں سیکھ سکتے پھر وقت کا منظم استعمال کرنا چاہیے کہ کتنی دیرے میں مجھے کیا کام کرنا ہے پھر علم کے ممکنہ ذرائع سے مدد لینی چاہیے پھر ذہنی اور جسمانی صحت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو شوق ہے لیکن آپ کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی تو آپ کیا کریں گے اس لئے اپنی صحت والے عوامل پر بھی پوری توجہ رکھنی ہے کھانے میں ایسی چیزوں سے بچنا ہے جس سے آپ بیمار پڑھتے ہو ان کاموں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے آپ بیمار پڑھیں تاکہ آپ کے پڑھائی کے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے نیکسٹ تحریک اور رویہ میں مثلا یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار کس کس چیز پر ہوتا ہے قابلیت پر ہوتا ہے تو اپنی قابلیت بڑھنا ہے موڈ تو اپنے موڈ کو کنٹرول میں رکھیں بعض اکتوں کہتے ہیں مارا موڈ نہیں بن رہا پھر اسی طرح کوشش بھی چاہیے ہوتی ہے استاد چاہیے ہوتا ہے استاد کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں پھر پڑھائی کے نوعیت بھی ہوتی ہے کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں پھر قسمت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے بعض حالات بعض لوگوں کو بہت موافق مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو نہیں ملتے پھر غیر معمولی مدد بہت کچھ لوگوں کو مل جاتی ہے پیرنٹس ان کے علم والے ہوتے ہیں یا بہن بھائی یا رشتہ داروں میں یا کوئی اور انوائرم پھر پڑھنے کا طریقہ تو کامیابی کا دار و مدار ان ساری چیزوں پر ہوتا ہے مثلا کامیابی کا دار و مدار صرف ذہانت پر نہیں ہوتا کہ آپ بہت ذہین انٹیلیجنٹ ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نہیں آپ کو کوشش بھی کرنی ہے آپ کو اپنے موڈ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے آپ کو استاد کی رہنمائی بھی چاہیے اور اس کی بتائی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بساوقات اگر ہماری قسمت میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ان ساری کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں پھر ساتھ یہ ہے کہ طریقہ جو ہے وہ بہت درست ہونا چاہیے پڑھنے کا فن پڑھنے کی مہارتیں اس میں کیا کیا چیز آتی ہے سننا بولنا پڑھنا لکھنا یہ سکلز ہیں تو ان سے کام لینا ہے آپ کو اگر آپ سنیں گے نہیں بولیں گے نہیں ریڈنگ نہیں کریں گے رائٹنگ نہیں کریں گے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ اپنی سننے کی صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں جو لسننگ ابیلیٹی ہے کیسے امپروو کریں نمبر ایک اپنے آس پاس توجہ بٹانے والی چیزوں کو کم کریں یعنی سننے میں جو چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے اس کو ہٹا دیں نمبر دو کلاس میں ہونے والی تمام باتوں کو اہمیت دیں یہ نہیں کہ اچھا میرے لئے اتنے کافی اور بیچ میں آپ سو جائیں نمبر تین استاد کی باتوں کو سننے کے دوران فیصلے نہ کرتے جائیں مثلا ہاں ہاں پتا ہے ہمیں یہ تو پہلے ہی آتا ہے یہ کوئی نئی بات ہے یہ بھلا کیا بات ہوئی یعنی تفسریں جو جاری رکھتے ہیں نمبر ساو کا سننے کے دوران وہ نقصان دے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ مصر سننے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ایکٹیو لسنر بنیے یعنی سستی اور کاہلی کو دور کریں اگر نیند آ رہی ہے تو اس کو بگائیں یہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے سننے میں رکاوٹ ڈالی کہ سونے کے بعد سب سے پہلا کام کان ہی بند ہوتے تو سوتا ہے انسان تو سونے کے ساتھ سن نہیں سکتے آپ پھر سننے کے مقصد کا تائی ان کی جی کہ سن کیوں رہے آپ کیا آپ یہ کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں سیاد کر سکتے نہیں جو چیز سننے سے یاد ہوتی صرف پڑھنے سے نہیں ہوتی پھر سوالات کیجئے اس پر اپنے ذہن میں سوال کیجئے آپ نے دیکھو کہ پڑھاتے وقت میں کہتی ہوں ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ کون لوگ تو اس سوال کا کیا مقصد ہے اب یہ آگے آئی جائے گا نا کون لوگ لیکن بجائے اس کے کہ فلیٹلی پڑھایا جائے بیچ بیچ میں کوئسٹنز ریز کیے جائیں پھر اسی طرح فالت وقت کو تعمیری استعمال میں لائیں کیونکہ ہمارے بولنے اور سننے کی رفتار میں فرق ہوتا ہے مثلا اگر ہم بولتے ہیں ایک منٹ میں ڈیڑھ سو لفظ مثلا تو ایک منٹ میں چار سو لفظ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے ہم میں تو بساوقت استاد ایک بات کہتا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی سمجھ چکے ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا بیچ میں پاؤز آ جاتا ہے تو اس کو ہم لکھنے میں استعمال کر سکتے ہیں اسی لئے سن کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے پھر استاد کے مخصوص الفاظ اور جملوں پر غور کرے جس سے آپ کو اہم پوائنٹس پہچاننے میں مدد ملے گی پھر سننے کے عمل کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والے امامل معلوم کیجئے سننے کا عمل متاثر ہوتا ہے ان باتوں سے استاد کی باتوں کا اہمیت نہ دینا ہر ڈسٹریکشن پر سننا چھوڑ دینا مثلا اگر کہیں اور باہر سے کوئی شور شرابہ آ گیا تو ہم ادھر توجہ کر لی اور جو کام ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ کو پتہ صحابہ اکرام کا سننا کیا ہوتا تھا سر پر پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تو ہلتے نہیں دکھتے تھے بیٹھیں اڑ جائیں گے ابھی ہم سننے بات دل جسپی کم ہوتا ہی سننا چھوڑ دینا مثلا ایک بات آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو بہت دل جسپ نہیں لگتی کوئی قصہ آپ نے پہلے ہی سنا ہوئے اب دوبارہ کس لیے سنیں تو بور ہو رہے ہیں تو اس سے پھر کم ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ وہ قصہ ختم ہے اب تو ایکٹیو ہو جو نہیں وہ پھر وہ موڈ تاری ہو گیا تو چلتا ہی چلا گیا کسی بات پر ذہن کا اُلت جانا پھر غیر اہم تفصیل میں اُلت جانا اچھا انہوں نے یہ تو بتایا یہ نہیں بتایا تو جب تک مجھے یہ نہیں بتا چلے گا میں نہیں آگے چلوں گی نہیں اس کو آپ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے اور آگے گزرتے پانی کے ساتھ بہتے جائیے پھر ہر بات لکھنے کی کوشش کرنا اس چیز سے بھی سننے پر اثر پڑتا ہے پھر کسی بات سے جذباتی ہو کے سننا چھوڑ دینا اب کسی بات تو رونے لگے اب وہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں اب تفسیل تو جا رہی آگے کسی بات نے بہت متاثر کیا یا یہ کہ کسی بات پہ ہنسی آئی اب ہنستے ہی چلے جا رہے ہیں اب وہ آگے کہا دے رہی گیا کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا یعنی بیٹھے ہیں گھر میں آج یہ ہوا تھا پھر یہ ہوگا شیخ چیلی والی باتیں اور اس وقت توجہ چھوڑ دینا اگر وقت بچے تو اس میں پچھلی بات پہ غور کریں اس کا خلاصہ کریں اور سوال سوچیں اس سے ایفیکٹیو لسننگ ہوتی سننے کا عمل معصر ہوتا ہے معصر ہوتا ہے یعنی ایفیکٹیو ہوتا ہے جب سننے کا شعوری فیصلہ کریں آپ اپنے دل و جانسے کہ میں سننے کے لئے بیٹھوں اور سنو گی مشکل چیزوں کو چیلنج سمجھیں توجہ ہٹانے والی چیزوں کا مقابلہ کریں اگر مشکل ہو رہی ہے تو بھی سنتے رہے کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے بعض لوگ جس آٹو کے بات جاتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا رہا اس لئے ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے ٹوٹل بلاکج کر لیتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے جو باتیں سن رہے ہیں ان کے بارے میں فوری فیصلے کرنے سے بچیں لیکچر کی تنظیم پر غور کریں اور اس لحاظ سے نوٹس بنائیں نیکسٹ حافظے کا عمل یہ جو حافظے کا عمل ہے نا یہ بزاتے خود ایک بڑا اہم حصہ ہے اگر اس عمل کو ہم سمجھ جائیں تو شاید ہمارا حافظہ بہتر ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی کرتے ہیں نا ہم نے سبق یاد تو بہت کیا تھا سنانے لگے تو بھول گیا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ دیکھیں کہ حافظہ کیا ہوتا ہے ہمارے برین کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اس کا ایک پہلا سٹور ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ سننا دیکھنا چھونا بولنا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ سب کچھ پہلے سٹور میں جاتا ہے سٹور نمبر ون میں اچھا یہ جو ہوتا ہے نا سنسری ریجسٹر ہوتا ہے جو سنس اس کا کام کرتی وہاں آکے سٹور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد درمیان میں ایک دوسرا سٹور ہوتا ہے ورکنگ میموری یہ جو ورکنگ میموری ہے یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے اگر اس وقت ہم صحیح طور پر کام کر رہے ہوں تو ہمارا حافظہ جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے اور اس کے لئے یہ جو ورکنگ میموری ہے اس میں جب ہم کچھ بھی سنتے ہیں نا یا بولتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اوپر ایک لکیر یہ ایک پرنٹ پڑتا ہے ایک نشان پڑتا ہے اسی لئے جو پرندوں کے دماغ کا جائزہ لیے گئے تو ان کے اوپر بہت کم نشان ہوتے ہیں پلین فلیٹ سیدھ سیدھی لکیر ہوتی یا بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں بہت کم وہ نشان ہوتے ہیں لیکن جو بڑوں کا اور زیادہ دماغ استعمال کرنے والوں کا ہوتا ہے تو اس پہ وہ پرنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنی لکیریں پڑ چکی ہوتی ہیں یہ جو میموری ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس بات کو جتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے وہ اتنا ہی بہتر طور پر سٹور ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا سات دفعہ لیسن یاد کریں جب آپ بار بار اس کو کرتے تو وہ پرنٹ گہرا ہوتا جاتا ہے بلکل ایسی جیسے اگر آپ ایک کچھے رستے پہ پہلی دفعہ چلے تو وہ رستہ نہیں بنتا دوسری دفعہ چلے تو پھر اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں تیسرا شخص مثلا بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کسی ایک جگہ پر سڑک بن جاتی تو کچھی سڑکیں کیسے بنتی ہیں لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے اور بار بار گزرنے کی وجہ سے وہ زمین دوسری جگہ سے مختلف ہو جاتی ہے بلکل مائنڈ کو بھی آپ کیا سمجھیں کہ کچھا میدان ہے جس کی اوپر سڑکیں میں نے بنانی ہے اور اس کے لیے تقرار اور ریپیٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے اب مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اہم باتوں کو کیا کرتے تھے تین تین دفعہ کہتے تھے تو یہ ورکنگ میموری کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ہوتا ہے پھر ایک تیسرا سٹور ہوتا ہے برین میں اور وہ ہے لانگ ٹرم میموری اگر آپ نے کسی چیز کو اچھی طرح ضبط کیا تو وہ آپ کے دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے آپ تیسرے سٹور کو یوں سمجھیں جیسے ایک لائبریری ہے جیسے آپ لائبریری میں جا کے اورگنائزڈ ویو میں کتابیں رکھ دیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی تو جا کے کتاب نکال لاتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں ان کو اورگنائزڈ ویو میں اپنے دماغ میں ترتیب وار یاد رکھئے مثلا آپ فہم کے سوال یاد کرتے ہیں کسی چیز میں آتا ہے اس آیت کے تین معنی بنتے ہیں تو اب آپ یہ نہیں تینوں کو رٹ لیں تینوں کو رٹ لیں آپ یہ کہیں نمبر ایک یہ یہ اس جگہ پر میں نے کتاب رکھ دی پیپر رکھ دیا نمبر دو یہ نمبر تین یہ ترتیب سے یاد کیا اب جب لکھنے لگے تو آپ کہیں گے کہ نمبر ون پہ کیا تھا یہ تھا اب فوراں آپ کو یاد آ جائے گا نمبر ٹو پہ یہ تھا نمبر تری پہ یہ تھا تو یہ جو تنظیم عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے پھر یہ ہماری جو بینائی ہے آئی سائٹ ہے ہماری ہیرنگ جو ہے ہماری ہیلتھ جو ہے ہماری اٹینشن جو ہے یہ سیکھنے کے عمل کو بہت معصر بناتی ہے پھر موٹیویشن چاہیے چاہیے ہوتی ہیں کہ کیا کیا طریقے اختیار کرے کہ جس سے کام آسان ہو پھر یہ ہے کہ جو پچھلا پڑا ہوا اس کی دہرائی بہت ضروری ہوتی ریویو کرنا اس کو پھر اپلیکیشن اس کی بہت ضروری ہے اور اورگنائزیشن بہت ضروری ہے کہ آپ نے مثلا ایک رکوع ہے اس میں سات آیات ہیں تو سات آیات کو الگ الگ ڈیل کریں یہ نہیں کہ آپ نے شروع سکھیا اور انڈ تک ایک ہی چنگ میں پڑ گئے پھر دوبارہ شروع کیا تو علف سے یہ تک کٹھا پڑ گئے اس میں اگر آپ منظم طریقے سے پڑیں گے کہ ایک آیت لی اس کو سمجھا پھر دوسری پھر تیسری تو اس سے کام آسان ہوگا نیکس تو ایک سٹوڈنٹ کو مثلا کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ یاد رکھنے کے لیے ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ریدم جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے چیزوں کو یاد اسی لیے بچوں کو نسری رائمز کرواتے ہیں تو اس سے ان کی وقابلری بھی امپروو ہوتی کہتے ہیں کہ یہ جو ریدم ہے نا اس کے لیے انسان کا رائٹ سائٹ کا برین کام کرتا ہے دائیں حصہ جو ہے برین کا جو چیز ریدم کے ساتھ لیتے ہیں ہم تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو تلاوت آپ کو سنائی جاتی ہے جن آیات کا ترجمہ کرایا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو تلاوت سنائی جاتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ تلاوت سنتے وقت ترجمہ پر غور کریں تو اس کے ذریعے سیکھنے کا عمل جہاں وہ آسان ہو جاتا ہے پھر ویجولائزیشن ہے تصور کرنا پچھلی معلومات سے جوڑنا اگر آپ نے مثلاً کوئی پچھے کسی سکول میں یا کالیج میں کچھ پڑھا ہے مثلاً یہاں پر اگر ذرے کی بات ہوئی ایٹم کی بات ہوئی تو آپ اگر فیزکس میں پڑھ چکے ہیں تو اس کو ذرے سے ادھر سے آپ جوڑ لیں کہ اچھا وہ میرے ذرے کے بارے میں یا ایٹم کے بارے میں کیا کچھ پڑھ رکھا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک دم آپ کو ویجن براؤڈ ہو جائے گا پھر ریپیٹیشن پھر تمام حواس کا استعمال پھر معنی سمجھ کر پڑھنا کسی بھی چیز کو بے سمجھے سوچیں مت رٹیں اسی لئے جب آپ شروع کریں گے آگے آپ کو بتائیں گے کہ ترجمہ یاد کرنے کے لئے کیا کریں پھر اسے توجہ ضروری ہے ریلاکس کر کے پڑھے ٹینشنز میں نہیں ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کریں اسی لئے آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کیلئے کیا ہے کہ اگر بھوک لگی تو پہلے کھانا کھالو اگر واشروم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے ہو آؤ یعنی کسی ایسی قیفیت میں نماز نہیں پڑھو کہ اس میں آپ کو دلی نہ لگے پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ کہ موٹیویشن بہت ضروری ہے تو اچھے طالب علم کے لیے یا علم کا جو پروسس ہے یا جو طالب علم کے لیے جو کرنے کے کام ہے وہ کیا ہے امیجینیشن سے کام لینا ہے چیزوں کو ریپیٹ کرنا ہے اسوسییٹ کرنا ہے اپنے سینسز استعمال کرنے ہے معنی کو سمجھنا ہے توجہ سے پڑھنا ہے ریلاکس ہو کے پڑھنا ہے یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سیکھنے کے عمل کو دلچسپ بنا دیں گی مثلا موٹیویشن میں کیا کہ چیزیں آتی کہ نیت اور ارادہ عجر و ثواب ہو آپ کے ذہن میں اخلاص ہو پختگی ہو ارادے کی پختگی کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ذہنی سکو free from anxiety اب یہ کہ پریشانی جب ہو تو اس کا کوئی حل تلاش کرے اللہ پہ توقع کرے دعا کرے مسئلہ جو ہے اس کا حل دیکھیں اور پھر وقت کی تنظیم کرے کہ یہ پریشانی تو اپنی جگہ ہے لیکن مجھے کام بھی تو کرنا ہے اپنے کام کے وقت پہ کام ہی کریں پریشان ہو کے نہ بیٹھے ورنہ بعض وقت ہم پرائم ٹائم اپنا پریشان ہونے میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہم تھک چکے ہوتے ہیں میں نید آ جاتی ہم کو توجہ میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ پوری طرح دل و دماغ کی حاضری پھر پڑھنے کا وقت مقرر کریں پڑھنے کی جگہ اگر پڑھنے کے وقت میں ارلی کام شروع کریں گے تو آپ ارلی ختم کریں گے یہ نہیں کہ آپ یہاں سے جا کے ٹالمٹول کرتے ہیں اچھا ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں جب رات کا وقت ہو جائے پھر آپ کتابیں کھولیں اور اس کے ساتھ آپ سو جائیں تو جاتے ہی کام شروع کریں جانے سے کیا بلکہ اگر وین کا انتظار کرنا پڑا یہاں پر تو یہیں بھی بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ وین میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے تو وین میں ہی اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیں آپ گھر پہنچے ہیں اور اگر کھانا نہیں ہے ابھی جیسے آپ سے بچیاں ہوتی ہیں تو خود تو پکانے کا نہیں ہوتا تو اتنی دیر کو استعمال کر کے اپنا رائٹنگ کا کام یا کوئی بھی اپنا کام نٹھائیں اور الحمدلہ اس بات کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میری اپنی بیٹی نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے تو کل مجھے آنا تھا ائرپورٹ تو میرا دل تھا کہ تھوڑا میرے ساتھ ٹائم اور سپنڈ کر لے تو میں نے کہا چلو میرے ساتھ ائرپورٹ تک تو کر لے گی نہیں مجھے لیسن یاد کرنا ہے تو میرا بہت سا ٹائم لگ جائے گا تو میں جلدی شروع کرنا چاہتی تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ واپس آتے ہی آ کے کھانا کھائے اور فوراں کتابیں اٹھانے کی فکر ہوتی کہ جلدی شروع کرنا ہے کہ کبازہ کتیہ ہوتا ہے کہ جتنا دیر سے اچھا ابھی تو کھانا کھانا ہے ابھی کھانا پکا نہیں ہے ابھی چلو پھر یہ کام کر لیتے کچھ اور شروع کر دیا ادھر ادھر فالتو ہاتھ گمائے ابھی تو بھوک میں کیا کرنا ہے پھر کھانا کھا لی اب ہم ذرا آرام کر لیں تھوڑا سا پھر سو گئے پھر اٹھیں گے اب تو چائے پیئیں گے تو فریش ہوں گے پھر چائے پینے شروع کر دی پھر اس کے بعد اچھا وہ کوئی فون ذرا میں اپنی سہیلی کو ایک دفعہ کر لوں وہ اتنے دن سے یاد نہیں کیا اس کو تو وہ کہے گی پھر وہ شروع کر دیا پھر اچھا وہ نماز کا ٹائم اچھا میں نماز پڑھ لوں پھر نماز سے پڑھتی پھر نماز پڑھ لیں پھر کچھ کھولا پھر اس میں پھر پریشانی ہائے اتنا ٹائم تھوڑا ہے کام آج بہت زیادہ ہے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حوصلہ ہونا شروع ہوگا کہ میرا اتنا ہو چکا آپ تھوڑا رہتا ہے اور پڑھنے کی جگہ بھی درست ہونی چاہیے پھر معنی سمجھ کر پڑھیں اس کے لئے ضروری ہے کہ مکمل اور درست لکھا ہوا ہو الفاظ کو پہچانے جیسے قرآن پاک ترجمہ جب یاد کرتے تو رٹنے کی کوشش نہ کریں لفظ لفظ پہچانے گئی اس کا روٹ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اسے ملتا جلتا لفظ کیا ہے اور پہلی دفعہ خاموشی سے ترجمہ پڑھیں نہیں پہلی دفعہ جب یاد کریں تو کیا کریں ایک آیت پوری پڑھیں خاموش ہو کے سوچیں یہ ہے کیا اس میں کیا کہا ہوا ہے تو اس سے آپ کے سمجھنے میں مدد ملے گی پھر ترجمہ سمجھنے کے لئے اپنے آپ سے سوال کریں خود کویسٹن کریں مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا پھر تمام حواظ کے استعمال کرنا جیسے بولنا پڑھنا لکھنا پھر بول کر بھی پڑھیں خالی ریڈنگ بھی کریں پھر آخری دفعہ میں اگر کلیگرافی کر رہے ہیں لکھ کر کر رہے ہیں تو بھی اس سے کریں پھر دہرائی کریں رپیٹیشن کم از کم سات دفعہ پھر اپنے پڑھنے کے وقت اور ترجمہ کے سبق کو تقسیم کر لیں پچھلی معلومات سے جوڑنے میں کیا چیزیں آتی ہیں جیسے اردو الفاظ سے جوڑیں ان کو جو میں آپ کو کہتے ہیں نہیں اردو میں بھی آتا ہے پھر اور معلومات جو آپ کے پاس ہیں ان سے جوڑیں پھر گرامر کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں مثلا فراشہ کا لفظ ہے تو یہ فیرے شین سے ہے فرش سے ہے اچھا مثلا تشابہ ہے تو متشابہن تو شین بےہے ملتا جلتا اسی طرح نیکسٹ تصور کریں ویجولائزیشن اوہ عدت این دال دال تیار کی گئی اس میں یہ کہ سفر کی تیاری کے لیے ہم چیزیں وہ گن گن کے رکھتے ہیں تو اس سے بھی تیاری کا تصور آتا ہے پھر عدت سے ہاں مسور کی دال مسور کی دال کے سال عدت لینز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی شکل لینز کی طرح ہوتی اس سے اس کو ریلیٹ کر لیں بنا ان بنی ہوئی تیار شدہ امارت شت اندادن ند وہ اونٹ جو اپنی رسی چھڑا کر بھاگ جائے پھر بشر بشارت سے وہ خوشی جو خال پر محسوس ہو تو وہ اس کو ریلیٹ کریں گے چیزوں کو امیجن کریں گے تو آپ کو یاد اچھا ہوگا پھر ریدم گن گناہ کے پڑھیں آیات کو گن گنی آواز میں نہیں لیکن ویسے گن گناہ کے اب یہ کہ چھوٹا سا ٹیم ٹیبل سا ہے جسے فرس سیشن ہے آپ کی پڑھائی کا اثر کا ٹائم ہے نمبر ایک روان خاموشی سے ترجمہ پڑھیں یعنی بولنا نہیں ہے بھی آپ نے نمبر دو مشکل الفاظ کے روٹس پر غور کریں نمبر تین اس کو الگ لکھ لیں جو ڈیفکلڈ ورڈز ہیں ان کو الگ لکھ لیں نمبر چار اس کو ہائلائٹ کر لیں یعنی کہ جو ڈیفکلڈ ورڈز ہیں ان کو ٹیکسٹ پر ہی ہائلائٹ کر لیں پھر دوسری دفعہ دہرائیں بلند آواز سے پھر تیسری دفعہ دہرائیں بلند آواز سے نیکسٹ پھر تفسیر پڑھیں تین دفعہ پڑھ کے کیا کر لیں تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے پھر سمجھنے کے لیے سوالات کریں پھر چوتھی دفعہ ترجمہ دہرائیں بلند آواز سے پھر مشکل الفاظ پر غور کریں اپنی لسٹ کو دہرالیں پھر لکھائی کریں رائٹنگ کریں پھر پانچویں دفعہ دہرائیں پھر چھٹی دفعہ دہرائیں پھر ساتویں دہرائیں پھر قرات سن لیں یہ فجر کے وقت کچھ اثر کے وقت کام کر لیں کچھ عشاء کے وقت کر لیں کچھ فجر کے وقت کر لیں سکل اور ویل مل جائے تو لرننگ ہوتی ہے سکل اور ویل یعنی یہ مہارت بھی ہو اور مرضی بھی ہو اگر موڈ ہی نہیں ہے تو پھر نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اس طفعہ کے جو میرا لیکچر تھا فرس دیکھا جن پوائنٹس پر میں نے بات کی تھی اس میں سب سے پہلی نیت کی بات کی تھی کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے کہ انم اللہ مالو بن نیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر ہماری نیت اللہ کو رازی کرنا ہے تو ہماری تھکاوٹ ہماری پریشانی ہماری جو اس پر مال لگے گا ہمارا وقت لگے گا وہ سب چیزیں ہمارے لئے بہت آسان ہو جائیں گی دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ پوری طرح یہاں آئیں دل اور دماغ دونوں لے کر حاضر ہوں کیونکہ بسا وقت ہم آتے ہیں توجہ آدھی باہر ہوتی ہے آدھی ادھر ہوتی ہے کام نہیں ہوتا جو کام کرے ہول ہارٹیڈلی کرے ہاف ہارٹیڈلی نہیں اچھا توجہ پوری ہونا ضروری ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لئے اگر ہم نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا ہے نا بس پھر اس میں اپنی ساری ایفرٹس ساری توانائیاں سب کچھ ڈال دے کیونکہ اگر دیں گے نہیں نا اس کو تو کیا ہوگا ملے گا بھی کچھ نہیں جب آپ دین کے رستے پہ چلتے ہیں نا تو بسا وقت ہم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے نہیں کرتے آدھا آدھا کرتے فطرت کا ایک اصول ہے کہ آپ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اگر آپ کسی چیز میں پوری توجہ نہیں رکھتے پوری دلچسپی نہیں رکھتے پورا وقت نہیں لگاتے سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کو اچھے نتائج نہیں ملیں گے ہمارے نتائج دو طرح کے ہیں ایک وہ نتیجہ ہے ہماری ان کوششوں کا جو ہمیں دنیا میں لینا ہے اور ہمارا ایک نتیجہ وہ ہے جو ہمیں آخرت میں لینا ہے اپنی ان کوششوں کا ہم نے ایک نیت کی ارادہ کیا کام شروع کیا لیکن دلچسپی کوئی نہیں اس میں توجہ کوئی نہیں اب کیا ہوگا وقت گزر جائے گا لیکن ریزلٹس ہمارے درست نہیں ہوں گے دنیا میں بھی ہم آدھی بات سمجھیں گے مثلاً قرآن پاک سمجھنے کی ہماری نیت ہے اگر ہم نے دلچسپی نہیں لی آدھی بات سمجھ جائے گی آدھی نہیں آئے گی کسی دن آئیں گے کسی دن نہیں آئیں گے چھٹی کر جائیں گے یا کبھی لیٹ آ رہے ہیں کبھی جلدی جا رہے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ جو حصہ آپ کا رہ گیا وہ رہ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے وقت میں دنیا کا کوئی اور کام کریں اور پھر آپ کو قرآن پاک سمجھ آجائے یہ نہیں ہو سکتا possible ہی نہیں جہاں سے جو لوگ چھٹی کرتے ہیں یا جو لوگ غیر حاضری کرتے ہیں لیکن they are losers definitely losers مثلاً اس وقت اگر میں یہاں بیٹھنے کی بجائے اوبر بیٹھ کے کچھ کھا رہی ہوں ہمیں سکھا تو نہیں سکتی اور اگر آپ یہاں اس وقت بیٹھنے کی بجائے سو جائیں کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھنے کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ کام قرآن تو نہیں ہے وہ کام سیکھنا سکھانا تو نہیں ہے وہ تو کوئی اور کام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کام آپ کرے اور بدلے میں آپ کو قرآن پک سمجھائے impossible لہٰذا جب آپ نے یہ سال اللہ کو دیا ہے تو پورا دیں آدھا نہ دیں توڑ توڑ کے نہ دیں چھوڑ چھوڑ کے نہ دیں کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن عجر بھی آپ کو توڑ توڑ کے ملے اس میں کئی جگہ absent marks ہو absent marks لگے ہو نہیں چاہیں گے آپ چاہیں گے پورا ملے تو پورا لینے کیلئے پورا دینا ضروری ہے کچھ ہو جائے اپنی حاضری کو یقینی بنائے اور حاضری سے مراد صرف فیزیکلی آکے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے دل اور دماغ دونوں کی حاضری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ بے شک اس میں نصیحت ہے اس قرآن میں اس کی بات میں لیکن کس کے لئے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کے پاس دل ہو اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ یا وہ اپنا کان ڈالے یعنی سنے اور تیسری شرط وَهُوَ شَهِيدٌ اور وہ حاضر بھی ہو یعنی دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اس قرآن کی طرف توجہ کرے تو یہاں بیٹھ کے بھی گھر کی باتیں سوچنا یہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کے غم پالے رکھنا دل میں اس سے پر قرآن نہیں آئے گا اس کانسنٹریشن کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پوری طرح اس کام میں انوالمنٹ دے اور پوری طرح آپ اپنے اس وقت کو اس کے اندر لگائیں آ کر بھی اور آنے کے بعد اس میں ایپسنٹ مائنڈڈ نہیں بلکہ حاضر دماغ ہو کر پھر تیسری چیز یہ ہے کہ خاموشی سے سنیں جب یہاں پر بیٹھے ہوں ادھر ادھر باتیں کرنا کوئی اور کام کرنے لگنا امسلن تلاوت لگی ہوئی تو آپ کہیں میں اپنا قرآن رائٹنگ کا کام ساتھ ہی کر لیتی ہوں گھر جا کے نہیں کرنا پڑے گا یا تفسیر لکھ لوں یا اپنے ورڈ میننگ لکھ لوں یا کچھ اور یا کل کا سبق کل میں نہیں آئی تھی چلو میں آپ ذرا ابھی تو تلاوت ہی لگی نہیں تو چلو میں کل والا کام ابھی بیٹھ کے کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پھر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی بات کو توجہ دے ہم پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ سننے میں کتاہی کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو پشتانا ہوگا وَقَالُوا لَهُ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّيِّرِ کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو آج اس سزا کے مستحق نہ ہوتے پھر اسی طرح پڑھنا آپ کو بتا ہے کہ ریڈنگ کے لیے سب سے پہلی وحی جو آئی تھی اس میں کیا حکم تھا اقرأ پڑھو اقرأ بسم ربك اللذی خلق پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا تو ریڈنگ کی حیبٹ جب تک آپ کی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے علم اضافہ نہیں ہو سکتا صرف کورس ہی کا پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ کسی نہ کسی اور رسالے کا کتاب کا جس سے آپ کی مفید معلومات میں اضافہ ہو ان چیزوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے اور ان کو پھر قرآن پاک کے ساتھ آپ ریلیٹ بھی کریں پھر صرف پڑھنا اور ست ہی پڑھنا کافی نہیں بلکہ غور و فکر ضروری ہے تدبر ضروری ہے اس کے دیپ میننگ اور سینسز میں جائیں مثلا قرآن پاک میں آتا ہے اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِعَبَاءَهُمْ الْاوَّلِينَ کیا انہوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لا ہے جو ان کے پہلوں کے پاس نہیں آئی تھی ایک اور آیت میں آتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑھ چکے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اور آپ لاک کر کے بیٹھیں نہیں اندر نہیں جانے دیں گے کان سے سن کے اڑا دیں گے جیسے کہتا ہے نا ایک سے سننا دوسرے سے نکال دینا نہیں سنے اور اس پر غور و فکر کریں اور اس کے چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک حدیث میں آتا نا افیر القرآن قرآن پاک میں غور و فکر خود قرید کرو کیونکہ اس میں پہلوں پچھلوں کا علم ہے ایک اور حدیث میں آپ کو لکھ کر میں نے یاد ہوگا بتائی تھی کہ من اراد العلم فلیثور القرآن جو علم کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ قرآن پاک میں ہی غور و فکر کرے کیونکہ اس سے بڑھ کر خزانہ علم کا اور کوئی نہیں پھر اس کے بعد لکھنا اللہ تعالیٰ نے کلم کے ساتھ لکھنا سکھایا کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں اس وقت تک پوری طرح راسخ نہیں ہوگا آپ کے اندر تو اسی لئے جو قرآن پاک لکھوایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی جو سمجھنے کی صلاحیت وہ اور زیادہ بڑھے کیونکہ اللہ ماں بالکلم اس نے تعلیم دی کلم کے ساتھ تو کلم کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے پھر لکھتے وقت یہا ہے کہ بعض وقت آپ کسی بات کو پورا لکھنے کے بجائے چھوٹ چھوٹے اشارات ڈائیگرام یعنی لکھنے سے بڑھا نہیں کہ ہر بات لکھیں ضروری باتیں مثلا اگر کہیں بات ہو رہی ہے سلیب کی کہ سلیبی جنگیں تو آپ سلیب کی بجائے کیا کریں ایک کراس لگائیں اور آگے جنگیں لکھ دیں اسی طرح جیسے عام طور پر یہ جو ایک ابریویشن کے ساتھ لینگویج ای میلز پر عام طور پر یہ بہت انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ مثلا فور کو لکھنے کے لیے فور لکھ دیا اسی طرح جی ہاں حدیث لکھنے کے لیے ایچ آیات لکھنے کے لیے اے اور اسی طرح کے اشارات آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جو ریکنائزد ہیں ان اشارات کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں شارٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنا بول کے ایکسپریس ضرور کیا کریں بعض وقت بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ تو آگئے قرآن ہمیں تو سمجھ میں آگئے لیکن کوئی جب ہم سے پوچھتے تھا ہمیں بتانا نہیں آتا اس سال سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہے سال شروع سے ہی ایکسپریس کرنے کے اوپر توجہ کریں اور یہ جو گروپس آپ کے ہیں ان گروپس کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ آپ پڑھیں آپ بولیں انچارج کے بولنے سے زیادہ آپ کو بولنے کا موقع ملے سنانا بھی آپ کا ہو ڈسکشن بھی آپ کی طرف سے ہو سوال آپ کی طرف سے ہو تاکہ صرف ون وے آپ لسننگ نہ کرتے رہیں بلکہ آپ ایکسپریس بھی کریں اپنے آپ کو اپنا سوال پوچھنا جانے اور نہ صرف یہ کہ گروپ کے اندر بلکہ گروپ کے علاوہ گھر میں یہ کہیں پر بھی بامقصد گفتگو کرنا شروع کریں عام طرح پر ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی باتوں کے لئے تو ہم جب کسی سے بات چیت کرنے لگتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ہم گھنٹوں بول لیتے ہیں لیکن کام کی بات کرنے کی باری آئے تو ہمارے دماغ صاف ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے دماغ میں اور کبارخانہ بہت ڈال رکھا ہے اور وہ استعمال بھی کرتے ہیں تو جو سٹور میں رکھا ہوگا تو وہی نکالیں گے نا تو آپ کو انٹنشنلی اور کوشش کے ساتھ اپنی اسکل کو بڑھانا ہے کہ مثلا آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ایک بات جو آج آپ نے پڑھی ہے یہ میں نے کسی نہ کسی کو ضرور بتا دی گھر میں اپنے رشتداروں کو اپنے بہن بھائیوں کو اور سنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے سر پر سوار ہو جائیں اور انہیں روک لیں اور کسی کو واش روم جانے کہ نہیں نہیں تم ابھی نہیں جا سکتی میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں پہلے یا کسی کو بھوک لگی تو آپ اسے کہیں کہ نہیں نہیں آپ ذرا کھانا نہیں کھائیں پہلے میری بات سن لیں تو اس طرح کے عوقات میں نہیں سنایا لیکن یہ ہے کہ نیت رکھیں کہ یہ بات جو میں نے آج اچھا کوئی نہیں سننے کا تو بیٹھ کے لکھ لیں اس بات کو خود ہی لکھ لیں میں جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ایک بات ضرور آپ کو شاید ڈائری بھی بنوائی گئی ہوگی آپ کی تو اس ڈائری میں کوئی ایک آپ اپنی فیلنگ کوئی ایک بات کوئی ایک کام کی چیز وہ ضرور لکھ لیں اچھا وہ نقل نہیں کر کے لکھیں بلکہ کیا کریں اپنے الفاظ میں لکھیں تو اس سے آپ کا ایکسپریشن درست ہوگا جب ایکسپریشن درست ہوگا تو آپ خلقِ خدا کو زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے بنسبت اس کے کہ سارے خزانے کو اپنے اندر ہی ڈال کے بیٹھے رہے اب آپ کچھ سوال کریں کیونکہ ٹائم کام ہے میں بہت بول لی ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ بعض وقت کسی چیز کو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں ہوتی پھر اس کے لیے میں کیا اسے کرتے رہنا چاہیے تاکہ توجہ بن جائے بلکل یہ درست ہے کہ توجہ کو یا اٹینشن کو یا جو اس کی کانسنٹریشن ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سلولی اور گریجولی آپ آگے جاتے ہیں اس کا تجربہ میں نے پڑھاتے بھی بھی کیا ہے مثلا میں اپنے بچے کو جب پڑھاتی ہوں قرآن پاک تو جو ہی میں اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوں تو شروع میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا اور اس کا دل نہیں لگتا لیکن میں کوشش کر کے اس کو خود پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور ایک دفعہ لگا دیتی ہوں پڑھنے پر جب وہ پڑھنے لگ جاتا ہے بھی پیدا نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی توجہ نہیں ہو رہی اس کی طرف تو ہمیں بھی اپنی توجہ کے لیے بھی آہستہ 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 جسے کسی بھی گہرائی میں کوئی چیز کھوڑ نہیں ہو آپ نے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اوپر کی مٹی ہٹائیں گے پھر اس کے بعد کھوڑتے 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 پھر نیچے جائیں گے تو بس کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اب اجازت چاہتی ہوں وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ